چیف ٹریفک آفیسر لاہور امارہ اتر کہتی ہیں ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم کے انتہائی مصفت اثرات ہیں حادثات میں کمی کی وجہ سے آج سے دوبارہ سختی کی جا رہی ہے چیف ٹریفک آفیسر امارہ اتر اس وقت دمائندہ پی این این شراز نصار کے ساتھ مال روڈ پر موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی شراز بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا آج سے پھر لاہور ایلمٹ کے بغیر چلان کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے چیف ٹریفک آفیسر ہمارہ اتر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کوئی سوالے سے کیا کہتی ہیں بہت شکریہ جی بلکل آپ نے صحیح کا ہم نے یہ کریکڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا ہوئے کچھ عرصے سے اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی موٹر سائیکل سوار ہیں وہ تمام ہیلمٹ پہن کے نکلے اپنے فائدے کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جو ہم نے ہیلمٹ ڈسٹریبیوشن کا دن رکھا ہوا تھا اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم احساس دلائیں سیٹیزنز کو کہ آپ کو چلان کرنا آپ کو کوئی فائن کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو ہم قانون کی طرف لے کے آئیں ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ ہیلمٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے آج ہم نے بہت ساری لوگوں میں ہیلمٹ ڈسٹریبیوٹ کی ہیں ہم لوگوں نے ان کو چلان نہیں کیا ان کو ہم نے سیٹی ٹریفک پولیس لاہور کی طرف سے گفٹ کیا ہے ہیلمٹ اور امید کرتے ہیں وہ اس ہیلمٹ کا استعمال کریں اچھا میں ہم یہ بتایے گا کہ جس طرح انڈری ڈرائیورز کے خلاب بھی سلسلہ جو چلد ہے چلان کا اس میں صرف یہ بتا دیں کہ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جس طرح ڈی ایج انویسٹیگیشن نے بھی کہا تھا کہ سی آر او جو ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ہوگا ان کو ان کو نقصان نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے دیکھیں اس کے اوپر ابھی سینئر لیڈرشپ نے اپنا ڈی سینئن ویرا لے رہے ہیں اور ڈی ایج انویسٹیگیشن ایس پی سی آر او اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں اور اس میں ہائی کورٹ کی ڈیریکشنز بھی ہیں ہم کہیں بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈر ایج جو ڈرائیورز ہیں ان کا فیوچر ڈسٹرائے ہو ان کو آگے ایمیگریشن میں ایج انویسٹیگیشن میں باہر ایڈمیشن لینے میں کوئی تنگی آئے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے پیرنٹس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ بڑی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا فیوچر محفوظ رہے ڈسٹرائے نہ ہو سی آر او مت بنے تو پلیز ان کو پھر آپ وحیکلز بھی مت دیں یہ بھی پھر آپ کی ذمہ داری ہے پیرنٹس کے طور پر کہ انڈر ایج ڈرائیور کو پھر آپ گاڑی دیں کیوں موٹر سائیکل دیں کیوں اگر ہمیں فیوچر اتنا زیادہ عزیز ہے ان کا جو ہمیں بھی عزیز ہے پیرنٹس کو بھی عزیز ہے تو ان کو پھر اس اینگل سے بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو کہیں نہ کہیں تو پھر ٹرافک پولیس حرکت میں آئے گی بلکل ٹرافک پولیس حرکت میں آئے گی اور جس طرح دنیا کی کوئی بھی فورس اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ دان دے تو والدان کو بھی چاہیے کہ انڈر ایج ڈرائیور کو جو ہے وہ گاڑی موٹر سیکل نہ دے تاکہ ان کے حلاف کوئی قانونی کاروائی نہ ہو جی